ٹریلرز دیکھ کے ہائپ نہیں ہو رہے تو تم گیمر نہیں چاہے پوری کمیونیٹی کو پتا ہے کہ گیم ریلیز میں بروکن ہوگا پر گیم کے ٹریلر کا ہائپ اور گیم کو کھلنے کا فن دونوں بہت الگ چیزیں ہیں یہ دو سمیں ہم سب گیمرز ایک جوٹ ہو جاتے ہیں پہلا ٹریلرز کو دیکھ کے ہائپ فیل آنے کے لیے دوسرا گیم ریلیز میں اس کی بھرائی کرنے کے لیے ان دو سمیں ہم گیمرز سے زیادہ ایک تا کہیں دنیا میں نہیں دیکھنے کو ملے گی اتنے پیشن سے برائی کرتے ہیں جیسے ٹھیلے والے نے مینگو جوس بول کے عام کا پناہ دے دیا ہو تو مست ہائپ ڈپ ہو جاؤ بھائی لوگ گیمرز اتنے زیادہ ایمیون ہو چکے ہیں انفینسٹ ٹریپل اے گیمز کو دیکھ کے کہ اب ٹریلر میں نون گیم پلے فوٹیج بھی دکھا دو اس میں بھی ہائپ بنا لیں گے سیکلز کی جگہ ریمیکز میں زیادہ ہائپ رہتے ہیں ہم لوگ اور اس میں بھی گیم پلے اور سٹوری نہیں کچھ اور ہی چیز میں پرائیٹی سیٹ ہوتی ہے ریزیڈنٹ ایول فور اور فائنل فینٹیسی سیون کے ریمیک میں لوگ اس ڈر میں تھے کہ ایشلی اور ٹیفا کے بلیسٹکس چھوٹے نہ کر دے نہ جانے کتنے گیمرز سو نہیں پایتی یہ چیز کو سوچ کے اگر تم لوگ مجھے نہ جج کرو تو ان میں سے میں بھی ایک تھا پر خوشی کی بات ہے دونوں گیمز نے ہم لوگوں کو ڈسپوائنٹ نہیں کیا ویسے ہی ابھی ریسینٹلی ایم جیس 3 کا ریمیک اناؤنس ہوا ہے اور لوگ اس دہشت میں ہیں کہ کنامی وہ سیولی چڑھنے والا سیکونس اور ایوا کا پینٹی شاٹ نہ کٹ کر دے ویسے دوسرا والا میں نے خود اپنے مند سے انسٹ کیا ہے ہم گیمرز کو چھوٹی چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہے بروکن انفینسٹ گیمز تو کمیونٹی میں نورم ہو چکا ہے یہ سب ماف ہو جائے گا سیولی والا سیکونس کاٹا تو نہ کینسل ایم جیس 3 پھر سٹریٹ فائٹر 6 کے ہر کریکٹر ریویل کو میں دیکھتا آ رہا تھا اور کیمی کے کریکٹر ڈیزائن کے بعد پوری گیمنگ کمیونٹی بینا گیم کھیلے بھی آرام سے مان سکتی تھی کہ یہ والا سٹریٹ فائٹر بھی سکسس ہے سٹار فیلڈ یہاں تو ہم لوگ غلط ہو ہی نہیں سکتے بھینک کر ہائپ کرو بھائی لوگ اس گیم کو جس سے دنیا کے سارے بڑیا موڈرز اس گیم کو خرید لے اور پھر دو تین سال بعد ہم لوگ بھی اس گیم کا مزہ اٹھا پائیں گے ایسیسنس کریٹ میراج ٹریلر دیکھ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ اپنے روٹس میں واپس جا رہی ہے فرنچائز بس اس میں ایک ارپی جی میکینک اور لیولنگ اپ اور دھیر سارے انیسیسیری سائیڈ کوسٹ اور جوڑ دے تو پکا میں اس ٹیم کی اسی پرسنٹ والی سیل لگے گی تو اسے پرنس و پرشیا کے بندل کے ساتھ خرید لوں گا پھر سپائیڈر مین ٹو آرہا ہے بھائی لوگ یہ گیم بہت بڑیا ہوگا مجھے انتظار ہے کہ یہ گیم جل سے جل ریلیز ہو اور میں کیری مینائٹی کو اسے کھیلتے دیکھ سکوں باقی ایک چار سو جی بی کا گیم آنے والا ہے فائنل فینٹسی سکسٹین یہ فرنچائز کا تھی میوزک ابھی بھی مجھے نوستیلجیا سے بھر دیتا ہے اور یہاں تک کہ اس پارٹ میں سمنس بھی رکھے پھر بھی مجھے یہ گیم فائنل فینٹسی نہیں لگ رہا ہے لیکن اب کسی بھی فرنچائز میں سولہ مین انٹریز اور ہجار سپن آفز ہو اس کا اتنا ڈریسٹک چینج ہونا سمجھ آتا ہی ہے تو اسے بھی سیل میں خرید دوں گا اب میں اس گیم کی بات کرنے جا رہا ہے جس کے لیے میں سب سے زیادہ ہائپ ڈوں کسی پروجیکٹ میں پیشہ انہیں اسی سے سمجھ آ جاتا ہے جب پہلے ٹریلر میں کومبیٹ دکھا دیا جائے پھر اب ڈرائگنز ڈاغما کے پاس اپنے کھجیت کلاس بھی آ گئے ہیں تو وی آر ویننگ ہیر باقی ٹریلر میں اپنے بیسک آسمان سے گولہ بارود گرانا بھی دکھایا گیا ہے اور یہ سالہ جو پون اور اریزن تالی بجاتے ہیں یہ دیکھ کے میں کافی انٹریگڈ ہوا آخر کیا میکینکس ہوں گے پون کے ساتھ پہلے گئے میں تو بس بیچاروں کو اٹھا کے نالی میں پھیک سکتے تھے مجھے بتا ہے ڈرائگنز ڈاغما 2 ساری کمی پوری کر دے گا پہلے پارٹ کی تو میری بس ایک چاہے کہ سیکویل میں ایک مونک کلاس ہو جو ہینڈ تو ہینڈ کومبیٹ کر لے بھائی سب گدے لاٹ ٹکلے جھاپڑ مارنے میں الگ ہی مزا ہے بس سوچو تم لوگ ڈرائگن آیا ہے اور اس کے گالوں پر ہم لوگ چاٹے مار رہے ہیں کیا بیڈ ایس اریزن ہوگا وہ تو بھائی لوگ ٹریلرز کا سیزن آ رہا ہے سب ملکہ ہائپ کرتے ہیں گیمز کو اور پھر ریلیس میں ساتھ میں ڈسپوائنٹ ہوں گے اور یوٹیوبرز کی پانچ گھنٹے کی انیلیسز دیکھیں گے کی وائی ایس ایسنس کریڈ میراج سکس یا پھر 10,001 گلیچس ان سٹار فیلڈ کی دس گھنٹے کی ویڈیو دیکھیں گے اور اگلے سال کے ٹریلر سیزن کے لیے پھر سے ریڈی ہو جائیں گے لیٹس گو